عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو رسلی الى رسول کریم انتہائی قابل اترام سامین اور حاضرین اور مجھ سے اچھے لوگو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین پھر میں نے کہا ہے کہ بڑا عرصہ حاضرین کے بغیر ہم خطاب کرنے تھے تو اب حاضرین موجود پچھلی دفعہ اللہ پہ ذکر کے بعد ذکر کے موضوع پر بات ہوئی تھی تو چونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ توحید اور عشق رسول ہے اس لئے اس دفعہ چونکہ اللہ تعالی نے دوبارہ میں توفیق دی یہ شروع ہی اور یہ کرونا کی بابات دب گئی کافی تو اس لئے آج جو ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عشق رسول جو مناسب ہے اس پہ بات ہوئی تو قرآن میں سورہ حالِ عمران کی آیت نمبر 31 اس میں اللہ تبارک تعالی ارشان فرماتے ہیں قُلْ اِنْكُمْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَتَّى بِعُونِي يُحْمِدْكُمُ اللَّهِ کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو مفہوم اس کا یہ ہے ترجمانی مفہوم بیان کرنا ہوں تو پھر میرے محبوب کی اطاعت اور تابداری کر لو فرمبرداری کر لو تو میرے محبوب کی اتباع کرنے کے بعد تم میرے محبوب بن جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محبوبیت دیکھیں کہ جو حضور کے پیچھے چلے گا ان کو فالو کرے گا وہ بھی اللہ کے محبوب بن جائے گا اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے محبت اللہ کے حکام ماننا اس کو یاد کرنا تو تم یہ کام کرو کہ میرے نبی کی اتباع کر تو میں تم سے محبت کروں گا اب بندے کی تو اللہ سے محبت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کا حکم ماننا اس کے حکام پہ چلنا اس کی پیروی کرنا لیکن اللہ بندے سے کیسے محبت کرے گا اللہ تو ان سب جسے سے بے نیاز ہے وہ کسی کی پیروی نہیں کرتا نہ نماز پڑھتا ہے نہ بندگی کرتا ہے ہم تو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے تو ہم اگر بندگی کر کے اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کا اظہار کیسے کرے گا تو اس طرح ہوگا کہ وہ ہمارے گناہ بکشے گا وہ ہم پہ انائتیں کرے گا مہربانیہ کرے گا یعنی ہماری جو اللہ سے محبت ہے وہ بندگی ہے اس کی بارگاہ میں سجدے کرنا رسول اللہ تعالیٰ پر دروت پڑھنا اور جو اللہ کی بندے سے محبت ہے وہ معاف کرنا سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کہ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مفہوم اس کا بھی یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان کو عذاب نہیں دیا جائے تو جب موجود رحمت ہو تو عذاب کیسے آئے گا اللہ تعالیٰ جو ہے پہلی کہہ چکے ہیں نا کوئی مخلوقات نہیں بنی تھی تو ارش پہ یہ لکھا ہوا تھا اِنَّا رحمتی سبقت غدوی کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے تو اس لئے جب رحمت تلیل عالمین ہوگے تو عذاب کیسے ہوگا پہلی اس قرآن کے آیت میں یہ فرمایا گیا یہ ساری حضور کی شان اور حضور سے محبت کی باتیں ہیں آگے پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں حضور کی یہ جو شفقت اور محبت وہ یہ ہے جو ابھی قاری صاحب نے تلاوت بھی کی تھی نماز میں کہ یہ جو رسول ہیں محمد علیہ السلام یہ آپ کا فائدہ چاہتے ہیں آپ کا نقصان نہیں چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو انام و اکرام ملیں آپ فسے نہیں اس کے بعد یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں یہ ارشاد فرمایا گیا اب یہ اللہ کی حضور سے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان جہلوں کے لئے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں یہ ہمارا کام ہے کسی کو ٹھیک کرنا نہ کرنا مفہوم اس کا یہی ہے اس آیت کا اب چیز یہ ہے کہ ایک سورہ آدھ عمران کے آیت نمبر 81-82 میں میساق جو ہوا نبیوں سے حد لیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو جتنے نبی ہیں ان سے حد لیا جاتا ہے کہ اگر آپ میں محمد السلام تشریف لے آئے تو آپ فوراً اپنی شریعت ہر چیز چھوڑ دیجئے گا یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں فوراً ان کا کلمہ پڑھئے گا ان پر ایمان لے آئیے گا فوراً اور ان کی مدد کیجئے گا اور یہ میرے ساتھ اقرار کیجئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبیوں سے میرے ساتھ اقرار کریں اور اس اقرار کے گوا میں بھی ہوں اور آپ بھی اور اگر اس اقرار سے پھریں گے تو پھر کام بہت خراب ہوگا اب اس کے بعد یہ چیز ہے کہ یہ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا ساری چیزیں یہ بیان کرنے کا کہ پہلے ایک بیک گراؤنڈ بتا دی جائے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے اور اگر قرآن کو آپ پڑھیں سورہ فاتح سے لے گی سورہ ناس تک بے شمار جگہ حضور کی فضیلتیں حضور کے جو مقام ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے بے شمار جگہ وہ بہت رمع کام ہے اگر بیان کیا جائے تو بیان نہیں ہو سکتا تو اب یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض ہے اور جو ایک حدیث ہے مشکات شریف کی جل دوم میں اس کا نمبر ہے 4789 اس میں یہ ایک شخص رسول اللہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ قیامت تو آئی جائے گی لیکن تم نے اس کا کوئی انتظام کیا ہے کوئی بندبست کیا ہوئے اس کا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی تنی نمازیں یا اتنے کام نہیں کیے لیکن میں نے نماز ضرور پڑھی ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ مفہوم اس کا علماء لیتے ہیں کہ نفلی نماز ہیں یا یہ نہیں فرض نماز تو پڑھتا ہوگا لازمی تو میں نے ایک کام کیا ہے آپ نے فرمایا کیا کہ میں نے آپ سے اور اللہ سے محبت کی اب یہ بڑی زبردست بات اس نے کی اس عرابی نے بڑی زبردست بات کی اس کا جواب اس سے زبردست ہے تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھر قیامت سالے دن تم میرے ساتھ ہو یعنی جو محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ اب یہاں وہ جو محدس ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو اس کے بعد اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا یا اس سے پہلے جو اس ارشاد کے بعد سارے صحابہ خوش ہوئے یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آج اشارہ نہ کریں آج درہ کام یہ مسلم کی حدیث ہے کتاب الیمان میں اس کا نمبر ہے تری تری نائن کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا سو فیصد قبول ہو تو میں نے اپنی دعا چھپا رکھی ہے میں قیامت آلہ دن اپنی امت کی بخشش کے لئے کہ اس سے بڑا احسان ہے کوئی تو جو ہستی اتنا احسان کرے ہم پہ تو ہمیں چاہیے اسے محبت کریں اور انتہا درجے کی محبت کریں اور شاید پھر بھی حق نہ داؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرے لئے کرتے رہے اور جو انہوں نے کیا اس کے بعد یہ اور ایک بخاری مسلم کی متفقن اعلیہ حدیث ہے اس میں دیکھیں کہ جمادات بھی حضور سے محبت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کا پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے آمد پھر اس کے بعد یہ نباتات بھی حضور سے محبت کرتے ہیں یہ مسلم نیامت کی عدیث ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے بیان فرماتے تھے تو ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا تھے تو جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے کہا ممبر بنا ہوتا کہ میں ممبر سے لوگ کو خطاب کروں اب وہ لکڑی کا ٹکڑا جب آپ سے الادہ ہوا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ پھر بعد میں اس کے پاس آئے آپ نے اس ٹکڑے کو اپنی آہوش میں لیا تو پر سکون ہوگی پہاڑ بھی جس سے محبت کرے جمادات بھی جس سے محبت کرے جانور بھی جس سے محبت کرے جو اشرف المخلوقات انسان ہے اگر وہ محبت نہیں کرے گا تو کدھر جائے گا کیا کرے گا اس کا نام کیا رکھا جائے جو حضور سے محبت رکھے اس کو کیا کہا جائے مسلمان تو رہا نہیں باقی نام بھی اس کو کوئی نہیں رکھا جا سکتا نہ وہ جمادات میں آئے گا نہ نبات ات اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ 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 ان کی محفل میں چتنے بھی لوگ آتے تھے ان میں کوئی فارس سے آیا ایران سے کوئی حبشی ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی تاج بڑا امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی مسکین ہے لیکن آپ کی محفل میں سب یقسا بیٹھتے تھے اور آپ کی نظر ان لوگوں کے صرف کردار پر ہوتی تھی اور کسی چیز پر نہیں ہوتی تھی اور ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دینا جو علامہ نے کہا ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاب یہ محمد رسول علیہ کام ہے کہ انہوں نے سب انتہاں ہے اگر دیکھا جائے تو بحثیت شہر بحثیت سپا سلار بحثیت سپائی بحثیت تاجر بحثیت ایک مزدور جب مسجد نبی بن رہی ہے بحثیت ایک حاکم وہ رسول اللہ صلی اللہ کے اندر ساری موجود ہیں جن کی پیروی کے بعد کوئی بھی قوم وہ ترقی پہ جائے گی جو حضور کی پیروی میں آئے گی اور حضور جو ہیں وہ آخر میں یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے گھروں میں رات ہوتی ہے تو ہر گھر میں الہدہ الہدہ چراغ جلائے جاتے تھے یا لائٹیں جلائی جاتی ہیں لیکن جب دن کا سورج نکلتا ہے تو کسی گھر میں الہدہ لائٹ نہیں جلتی وہ سورج ہی ساری کائنات کو منور کرتا ہے اس لئے جو نیر نبوت ہی آیا اس نے ساری کائنات کو منور کیا اور قیام تک منور کرے گا صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد وآلی مرجگوی مرکوی مڈا birth مرکوی ملکوی